اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم اب ٹیمارٹر کا گودہ جو ہے اس کو محفوظ کرنے کی طرف آ رہے ہیں ٹیمارٹر کا وزن تقریباً چار سو گرام لیں اور سرخ رنگ کا ٹیمارٹر خوبصورت ہو تازہ ترین ہو اور اس کا چھلکہ اتار لیں چھلکہ اتارنے کا بڑا آسان طریقہ ہے بھئی گرم گرم پانی کے اندر ٹیمارٹر کو بگوئیں چند سیکنڈ بگونے کے بعد اس کو نکالتے جائیں اور چھلکہ علاقہ کرتے جائیں تو اس طریقے سے آپ کا وہ ٹیمارٹر بھی خراب نہیں ہوگا اور اس کا چھلکہ بھی اتر جائے گا اور بلکہ بعض مشاہدات میں یہ بھی سامنے چیز آئیے کہ ٹیمارٹر اندر سے جو ہے وہ گرنوں کے لیے مفید ہے اس کا چھلکہ خراب کرتا ہے تو اس لیے چھلکے کو اتار ہی دیا کریں تو یہ جو ہے گودہ اس کا یعنی ٹیمارٹر کا وزن چار سو گرام ہو گیا اور گودہ جو ہے وہ دو سو اٹھاسی گرام لے لیں سٹریک ایسٹ جو ہے وہ چالیس گرام لیں اور میٹا بائی سلفیڈ بتالیس گرام لیں اور اسی طرح سے جو ہے وہ سرکے کا تضاب جو ہے وہ اٹھارہ میلی لیٹر یہ ایسٹریک ایسٹ کے نام سے مل جاتا ہے وگرنا اگر نہ ملے تو تیز قسم کا سرکہ جو ہے ایک پاؤ کے قریب اس میں مکس کر لیں اور اس کو محفوظ کر لیں حسب سابق ہی طریقہ کار اس کا ہوگا آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ہم انشاءاللہ آپ کو کیچپ بنانا کا طریقہ اور ہمارے آگے سسٹم کے اندر وہ چیزیں بھی ذہن میں موجود ہیں پلان کا حصہ ہے کہ ہم آپ کو وہ چیزیں بھی بتائیں گے جو چیزیں ہمارے گریلو انڈسٹری اور گھر میں جو پروڈیکشن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے گی اور اس کے علاوہ ہمارے پاس پورا رمضان المبارک میں ایک پروگرام ہے جس میں حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں برا اور خوراک اور غزاک تناول کرنا پکھانا پینا اور اس کے مطلق آداب کے بارے میں بات ہوگی جزاک اللہ